ہر کوئی بندہ اپنے نصیب لے کے اس دنیا میں آتا ہے اور اپنے نقش چھوڑ کے اس دنیا سے جاتا ہے ملک اسرار جیسے جو بھائی دوست ہیں ملک اسرار کی پہلے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ان سے ذاتی تعلق تھا ملک جانتا تھا ملتا تھا ان سے وقت گزارا ویٹیکلی وہ ہمارے دست و بازو تھے ہمیں دھڑے گروپ میں کام کرتے تھے وہ خالص رشتوں والا بھائی کا ہمارا خریبات کرنے والا دلیر پلیزنٹ آدمی اس کا جو ہم سے چلے جانا ہے اس کی فیملی کے لیے اس کی پیرنٹ بار کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے لیکن ہمارے لیے بھی وہ اتنی تکلیف ہے اور یہ سوچ کے کہ اب دوبارہ ملک اسرار سے ملاقات نہیں ہوگی یہ وہ انسانی رویہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا دم گھڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزن سجن کو تم جھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے لیکن میرا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں اچھے انسان ہوتے ہیں وہ آپ کی یادوں میں نقش رہتے ہیں اور خوشبو کی طرح آپ کی اردگرد ان کی موجودگی رہتی ہے تو بچوں آپ کے بابا چلے گئے ہیں لیکن ہمارا بھائی بھی تھا وہ آپ کے درمیان بھی وہ ایسے رہے گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں انہوں نے کتنی عزت کمائی ہے کہ وہ ترکے میں اور ورسے میں آپ کو اتنا بڑا خاندان دے کے جا رہا ہے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہو اور اس سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جو ہے وہ ہر کوئی عزت اور فخر کے ساتھ بیان کرے مرزا ظلفکار کے بارے میں میں نے جتنا سنا میری شاید ان سے ہو ملاقات لیکن اس طرح باقاعدہ شناسائی نہیں تھی ان کی بھی بڑی تعریف سنی اور میں جس طرح سے انہوں نے انٹروین کیا میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے نام کی لاج رکھی ہے ظلفکار کی جیسے بھون صاحب نے پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ جب گولی چلتی ہے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا جس بہادری کے ساتھ وہ اس راہ کے ساتھ ٹھہرے اور انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی انہوں نے ایک ایک تاریخ رکم کی ہے کہ رشتے نمہانے کے لیے صرف لفظوں سے نہیں ہوتا آپ کے عمل سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے مجھ سے پہلے سارے دوستوں نے بڑی باتیں کی میں بھی اتنی رنجیدہ ہوں اور اس سے زیادہ پریشان ہوں کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے سٹینڈرز اور میزیرز ہیں وہ کس حد تک ان میں اصلاح کی ضرورت ہے حسن بھون صاحب نے بات کی قلب حسن صاحب نے بات کی کہ اس پہ ہمیں غور خوص کرنا چاہئے پاشا صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے سوہیب بھرت صاحب نے جیسے بتایا آپ کو کہ جو ہی خبر ملی تو پہلا رابطہ کیونکہ وہ مسیح افکار کے بھی گئی تھی تو وزیر قانون پنیاب اور میں نے مریم نواز صاحب سے بات کی اس لئے انہوں نے امیجی اٹلی آر پیو رابل پنڈی بابر انپا صاحب اور ڈی پیو ڈاکٹر غیاس ہیں یہاں پہ آپ کے پاس انہوں نے ٹاسک دی کچھ اپنا کی کرنی تھی آپ لوگوں نے یہاں پہ جو مسئلہ ہوا ملزم کی گرفتاری ہو چکی تھی تو ہدایت یہ ہوئی کہ اس کی تفتیش میں کسی قسم کی ریایت اس لئے نہیں برتی جانی چاہیے کہ کسی کو یہ شائبہ بھی نہ ہو اور خیال بھی نہ آئے کہ ملزم کیوں کہ پولیس کا ملازم ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی جائے گی تو مقدمے کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ حکومت جو نقصان ہو چکا ہے وہ irreversible ہے وہ رضای الہی سمجھ لی ہم سب نے لیکن حکومت اپنے فرض میں آپ کو غافل نظر نہیں آئے گی یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو انصاف ہوگا بھی لیکن آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے وہ نہیں ہے یہ اور انشاءاللہ والعزیز قانون کے مطابق یہ ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے انصداد دہشتگردی کا کیونکہ اندھا لائن آف ڈیوٹی ہمارے بھائیوں کو پولڈ بلڈ مرڈرز کیے گئے ان کے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پیغام دیا جائے ایک ویو آف شاک دی جائے کہ آپ نے مقدمے جو ہیں وہ ہارنے نہیں ہے یہ بدنصیبی ہے سوچ کی اس مائنڈ سیٹ کی وہ ہمارے استادوں نے ہمیں بڑھایا کہ وکیل کا کام اپنا مقدمہ عدالت کے سامنے رکھنا ہے وکیل کبھی بھی مقدمے کے نتائج کا ذمہ دار نہیں ہوتا کیونکہ وہ لارڈ ڈیننگ اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں لیگل جورس پوڈنس کے لارڈ ڈیننگ کہتے ہیں کہ کہ میں رکیل ہوں بھون صاحب ہیں پاشا صاحب ہیں ہمیں وہ نہیں ملے گا جو ہمارے شکلوں پہ ملنا چاہیے یا فیس ریلیوں کی وجہ سے مقدمے کے تو اپنے میرٹس ہوتے ہیں آپ کو نتیجہ وہ ملتا ہے جو کہ آپ کے مقدمے کے آپ کے فائل کے میرٹس ہیں واپس آتے ہیں ٹاپک نہیں بڑھتی جائے گی یہ بہمانہ قتل ہیں یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور اس پہ آپ کو حکومت کی سنجیدگی نظر آئی بھی ہے نظر آتی رہے گی یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں ہم اس کی فائنل کلمی نیشن تک جو ریاست کی ذمہ داری ہے ذابطہ فوجداری کے تحت انٹی ٹیررزم لوز کے تحت لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وہ آپ کو ذمہ داری نبھاتے ہوئے ریاستی اہلکار اور آرگنز انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے دوسری بات کہی گئی کہ ذمہ کار جو ہیں ان کے فیملی سپورٹ اور اسرار بھائی کا جو بھی ہمارے سے بن پاتا ہے دیکھیں میں بڑا اپنے آپ کو لفظوں میں گھیرا ہوگا اور مجھے جھجے کہا رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ انسان کا کوئی نام بدل نہیں ہے کوئی ایسے مواقع کے اوپر کسی لیگل ڈسپنسیشن میں جو ممکن ہوتا ہے وہ ضرور کیا جائے اور اس کے لیے میں نے اپنے دوستوں سے ابھی مشورہ کیا تھا صدر صاحبہ نے بھی بات کی تو چیف فنسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم کیونکہ ایدر ایٹس دی فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ تو ہم نے کہا کہ ہم اسے مل کے کر لیتے ہیں تو نیشلی یہ ہم نے تحق کیا ہے کہ ٹوینٹی ملین ایچ جو ہے وہ تو ایمیڈیٹلی آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو میں کر پایا وہ میرا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے میرے بار کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب بار کاؤنسل سے میں پرسو پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی ہے میں یہ دوبارہ بشارت میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں یہ تو ایک بڑا واقعہ ہو گیا تو سب کا دھیان اس طرف آ گیا ہمارے کئی دوست روڈ ایکسیڈنٹس میں کینسر جیسے موزی امراض میں مبتلا ہو کے ہم سے رفضت ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز بھی وہی ڈیزرب کرتی ہیں جو ہمیں ایسے محول میں ہم سوچ رہے ہیں ان کے لیے تو پلیز ہم سارے ملجل کے جو گورنمنٹ کا شیر ہے ہم وہ بھی کریں گے سوہیب ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہے چھوٹے بھائیں ہیں ہمارے اور بہت انرجی ہے سوہیب بھرت میں ہم دونوں حکومتیں مل کے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ اپنے تائیں بھی جو گروپ انشورنس ہے اس کو ری انٹریڈیوز کریں اور اس کا ہم کو ایک اچھا پیکج نگوشیٹ کریں وقلا معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ایک بہت بنیادی طبقہ ہے اور بڑا اہم کردار ہے مقلعہ کا معاشرے میں لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل فیر یا بینیویلنس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی اپنی جو زندگی کے مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ راجہ صاحب نگلیٹڈ ہوتے ہیں ان کی فیملیز ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے تو اس پہ بھی ہمیں مل کے سوچنا چاہیے بات صحیح کی آپ لوگوں نے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے تدارک کے لیے ہمیں آئندہ بھی سوچنا چاہیے وزیر قانون نے رستے میں ہم بات کرتے آئے تھے انہوں نے آلریڈی آئی جی پنجاب سے یہ ٹک اپ کر لیا ہے وزیر اللہ صاحبہ سے بھی کل ہماری بات ہوئی انہوں نے سردار صاحب کہا جی بالکل کرتے ہیں جو سیکیورٹی پہ معمور اہل قرآن ہیں ان کی ایک سائکلوجیکل سکریننگ کا جو نظام ہے وہ مطارف کیا جا رہا ہے دیکھیں جس شخص کے ہاتھ میں ویپن ہے اور اس نے ایک ٹرگر دبانا ہے اور اس کی ایکسیس ہے ہر جگہ کے اوپر اس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے صدر صاحبہ نے بات درست کی کہ کچیری کے پریمسز میں جو اسلحے کا استعمال یا اس کی انٹری ہے اس پہ بھی ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے تو میں زہیب صاحب سے کہوں گا بھرت صاحب اس پہ بھی ہم بات کریں کہ کورٹ پریمسز کے اندر چار یا پانچ جو سکرینڈ اہل قرآن کے علاوہ آرم جو ہیں پرسونلز نہیں ہونے چاہیے اور وہ بھی جن کی پراپر سکریننگ ہو چکی ہو کچیری پریمسز کے باہر جو آپ کی تلاشی کا میکنزم ہے اسے ہم افیکٹیو بنائیں میں آپ بہن بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ تو واقعہ ہو گیا کہ وردی والا ہی چوکی دار ہی ہمیں لوٹ کے چلا گیا لیکن ادروائز بھی ہم سب ایک دوسرے سے تعاون کیا کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے یہ جو پریمسز ہیں یہ جتنے محفوظ رہ سکتے انہیں بنائیں بات کی گئی کہ جو مہینہ سوا مہینے پہلے اٹک میں جو طاقت کا ایک مظہرہ کیا گیا اس نے بھی اس واقعے کے لیے ایک طرح سے کچھ فیول ایڈ کیا شاید اس کے ذہن میں وہ چیزیں تھیں کہ ہم دبا سکتے ہیں میں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کروں گا کہ حکومت وقلہ کو ہمیشہ آئین کے تحفظ کے لیے جمہوریت کے بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے وقلہ کی قربانیوں کو ہمیشہ ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ وقلہ کی قربانیوں سے آئین اور قانون کے تحفظ اور جمہوریت کے بقا کے حوالے سے بھری پڑی ہے اور میں بطور وکیل یہ بات حکومتی عوانوں میں کرتا ہوں اور وہاں پہ کسی قسم کا ابحام نہیں ہے ابحام کیا نہیں ہے کہ وقلہ کو فتح کیا جا سکتا ہے ہاں وقلہ فتح ہو جاتے ہیں ہوتے محبت سے ہیں ہوتے خلوص سے ہیں ہوتے آپ کے اپنے عمل سے ہیں آپ کے پیار اور خلوص سے ہیں میں عدل کے عوانوں میں بیٹھے ہوئے جو میرے معزز منصفین ہیں ان سے بھی یہ ارز کروں گا کہ پچھلے دو تین ماہ میں پنجاب میں جو ہمیں نظر آیا کہ وقلہ کو فتح کرنے کی ان کو ایک طرح سے ان کے حقوق سے ہٹانے کی جو کوشش کی گئی ان کی تسخیر کی جو کوشش کی گئی اس کا نتیجہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے کسی کو یہ بھول نہیں ہونی چاہیے کہ حق پہ لڑنے والے ان سپائیوں کو آپ طاقت کے بلبوتے پہ دبا سکتے ہیں ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تمیز الدین سے لے کے آج تک شیخ صاحب ہماری کمیونٹی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم نے ہمیشہ مشکل وقت میں جب بھی ملک پہ جمہوریت پہ عدالتوں پہ کوئی مشکل وقت آیا وہ کلا متحد رہے اور وہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تو خدارہ تاریخ سے سبق سیکھئے یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عدل کے عوانوں میں بھی اور حکومتوں میں بھی اگر کسی کو ابحام ہے میری حکومت کو تو کوئی وہم نہیں ہے اس قسم کا تو یہ وہم ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے کہ وہ کلا جو ہیں وہ حق کی آواز ہیں اور حق کی آواز کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا میں کوئی یہ تقریر کی بات نہیں ہے میں جانے سے پہلے تو میں یہ ضرور یہ آپ سے اجازت لینے سے پہلے بات کروں گا جیسے صحیب نے کہا کہ چلے یہ جو مسائل کے حل کا سلسلہ ہے اور وہ کلا کی بہبود کے ایک نئے دور کا آغاز جو حکومتی سطح پہ تیہ کیا گیا ہے وفاقی اور صوبائی اس کا آغاز ہم اٹک سے کریں گے بیزوانہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے آپ کی بار پریمسز کے حوالے سے کیا ہیں وزیر اللہ پنجاب نے مجھے کہا کہ میں خواتین وکلا کے لیے کچھ ڈیفرنٹ ایسا کرنا چاہتی ہوں جو پہلے نہیں ہوتا رہا ان کے مسائل دن بہ دن بھڑ رہے ہیں آبادی ان کی بھڑ رہی ہے سٹرنٹ بھڑ رہی ہے اس کے لیے بھی وہ ایک پروگرام لے کے آ رہی ہیں آپ کے لیے اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے مجھے شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بطور بار میمبر کے میں ڈسٹک بار سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج تازیتی ریفرنس کے حوالے سے ضرور یہ ریزولف کرے کہ بار میں وہ کون سے پریمسز ہیں جو آپ ملک اسرار کے نام سے منصوب کریں گے آج یہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے شہدہ ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے اور وہ لوگ جنہوں نے جنون خدمت کی ہو بار کی تاکہ ان کا نام ان کے بچوں کے لیے آپ کا مین آپ خود بتائیں جو ہمارا مین ہال ہے ڈسٹک بار اٹر کا اس کو ملک اسرار شہید اور ذلفکار مرزا شہید صاحبان کے نام سے جو ہے وہ آج ہم چاہتے ہیں کہ پکارا جائے اور اس کی تختی لگی جائے ان کے نام جو ہے وہ ریزارب ہو میری ایک تجویز یہ ہوگی کہ اسرار نے کیونکہ چار دفعہ بطور پریزیڈنٹ ڈسٹک بار بھی اور بطور سٹنگ میمبر پنجاب بار کانسل ہال کو منصوب اسرار صاحب سے کریں اور اندر تختی جو ہے وہ ذلفکار بھائی کی بھی لگائیں تاکہ ایک نام سے وہ ہو اور جو اندر کے پریمسز میں آپ سب اگر کہیں تو میرے خیال میں میں بطور وکیل میری یہ استعداد تھی کہ ہم کوئی اچھی یاد کے ساتھ اور آپ سارے کر کے ذلفکار بھائی کا اس میں ایک پورشن ہو اور جو آپ کے ہال کی ہے کیونکہ تاکہ جو مین اس کی بڑی کانٹریبیوشنز تھی آپ کی بار کے لیے اتنا نمبار سا انہوں نے آپ کو سرف کیا تو ان دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہمت اور بیٹا ہم لوگ آپ سے دور نہیں ہیں ہم لوگ بطور حکومتی نمائندے نہیں آئے آپ کے فیملی میمبرز کے طور پر آپ کے درمیان ہیں اور ذلفکار بھائی آپ کو یہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ کو یہ نظر آتا رہے گا انشاءاللہ والد عزیز